زرزر کایا دمی جیسا ایسا دھیہ روک لیکن رام کاج کی مجبوط دھن کے دنی باقپت کے آدھنک تل سیداس کہے جانے والے باقپت کے انگد پر گاؤں کے راکیش کمار شرمہ نے مکہ منتری یوگی عدتینات سے گھوہر لگائی ہے کی مکہ منتری یوگی عدتینات ان کے دورہ لکھی ترام چریتر مانس کو پربھو شری رام کے چرنوں تک پہنچانے کے لیے اپنے دودھ کو بھیجیں آپ کو بتا دے کی باقپت کے انگد پر گاؤں کے سادھارن کسان راکیش کمار شرمہ نے پچھلے قریب چھے ورش پورو چھوڑا اپریل دو ہزار اٹھارہ کو رام چریتر مانس کو لیپی بد کرنا شروع کیا اور گرتے سوست کے باوجود نیرنتر مہا گرنت کو لیپی بد کرتے گئے ان کے اس کاریے میں ان کی پتنے نے بھی ان کا پورا سہیوگ کیا اور وہ اپنے پتنی کے سہیوگ سے لگتار اس گرنت کو لکھتے گئے دو جنوری کو یہ گرنتر سمپون ہو گیا لیکن راکیش کمار شرمہ اس قدر بیمار ہو گئی کی انہوں نے چار پائی ہی پکڑ لی راکیش کمار شرمہ کی اچھا تھی کہ اس گرنتر کو پیدل لے کر وہے آئیو دھیا جائیں اور پربو کے شریع چرنوں میں اربیت کریں جب سوست نے ساتھ نہیں دیا تو راکیش کمار شرمہ نے پردیس کے مکہ منتری یوگی عادتنات کو ایک مارمک پتر لکھا جس میں مکہ منتری یوگی عادتنات سے گوھار لگائے کی ان کے رام چریتر مانس کو سری رام تک بھیجوانے کے لیے ہنمان جیسا کوئی دودھ بھیجیں اور رام چریتر مانس کو ایودھیا تک پہنچانے کا پرمند کریں آپ کا پریش ہے جی میرا نام راکیش کمار شرمہ ہے اور میں جلا باگ پت تحصیل بہت کے چھوٹے گاؤں انگت پر میں رہتا ہوں راکیش جی ایک گرنت آپ نے لکھا جی اس کے بارے میں بتا ہی کب شروع کیا کب پورا ہوگا میں نے یہ گرنت چودہ تاریخ اپریل کا مہینہ سن 2008 رام نومی رویبار کو دن اس گرنت کی رشنا شروع کی لیشنا اور کل یہ دو جنوری انیس سو چوبیس کو شمپ ہوا راکیش جی اسی کے ساتھ آپ نے مکہ منطلی کو بھی ایک پتر لکھا ہے اور کچھ گوہر لگائی ہے کیا سر جس میں میں نے یہ لکھنا شروع کیا تھا میری اور میرے نہیں تمنہ تھی کہ میں اسے گرنت کو لکھتا ہے پیدل شیر پہ لے جا کر بھگوان کی چرنو میں شمت کی تکرنو میں شدہ گا لیکن میں اتنا بیمار ہوا میری حل دیگر دیگر میں شروع سکتا ہوں میں جائن میں بھائی سمت کی تکرنو میں اٹھ نہیں سکتا ہوں اور بھگوانت ہی جہاں جوڑ کے میں نے یہ گوار لگائی کی وہ بھگوانت نہیں مجھ تک کرپا کریں اور میری اس لیشیوں ہی بھگوانت کی پوشتہ کو کسی اپنے دوت کو بھیج کر لے جاگر انہیں سمر پر کرانے کی ربا کریں